بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ موسنیب اور سبق کا تاروح بھی کرواتے گئے ہیں آج ہم پیراغراف نمبر چار کو پڑھیں گے اور کچھ نکات کی مدد سے اس کی تشریح کریں گے تو سب سے پہلے ہم پیراغراف کو پڑھتے ہیں ہیدر آباد میں بڑے بڑے لوگ آئے اور گئے لیکن اب تک کسی کو وہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل نہیں ہوئی جو نواب مخصن الملک ہوئی ہمارے ملک میں خوشاندیوں کی کوئی کبھی نہیں وہ ہر بڑے اور صحبے اقتدار آدمی پر اس طرح ٹوٹ کر گرتے ہیں جیسے شہد پر مکھیاں لیکن سچ اور جھوٹ کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ بڑا آدمی اپنے اقتدار یا منصف سے محروم ہو جاتا ہے نواب مخصن الملک کی رخصت کے وقت ہیدر آباد میں کو حرام مچ گیا تھا اور ہزار ہا آدمی کا تھٹ سٹیشن کے باہر اور اندر لگا ہوا تھا سیکھڑو آدمی جن میں امیر غریب بیوائیں اور جتیم سب ہی تھے زارو قطاع دو رہے تھے وہ کیا چیز تھی جس نے چھوٹے بڑے سب کا دل موہ لیا تھا تو پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معانی دیکھتے ہیں جی مقبولیت یعنی بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہونا ہر دل عزیزی کا مطلب بھی یہی ہے یہ مترادی فلفاظ ہے جی مقبولیت ہونا شہرت ہونا اور خوش آمدی خوش آمدی ہوتا ہے جی جو جھوٹی تعریف کرے یا چاپ لوس ہو صاحب اقتدار اقتدار کا مالک اور یہاں لفظ جی کے منصب اخدا چھٹ کا مطلب ہوتا ہے جی خجوم اس کے علاوہ دل موہ لینا ایک محابرہ ہے جی مطلب اس کا ہے جی دل جید لینا کسی کے دل میں جگہ بنا لینا وغیرہ وغیرہ اب دیکھتے ہیں جی کچھ نکات دیکھتے ہیں اور پھر ان پر بات کرتے ہیں جی سب سے اہم نکہ ہے جی اس پیراگراغ میں کہ ہیدر آباد میں ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی تھی تو یہ ہمارا ہمارے سبب کا پیراگراغ نمبر چار ہے اس سے پہلے تیسرے پیراگراغ میں ڈاکٹر مولوی عبدالحط نے لکھا ہے کہ نواب صاحب میں کچھ ایسی صلاحیتیں اور کچھ ایسی قوبیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائشی طور پر ان میں پائی جاتی تھیں لیکن وہ منتظر تھے کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اپنی ان صلاحیتوں کے مطابق کام کریں یا پھر ان چھپی کوئی قوبیوں کو اجاگر کریں یا پھر اپنی ان صلاحیتوں کا لوہہ منوائیں تو وہ موقع انہیں ہیدر آباد میں ملا جب وہاں پہ بورڈ آف ریونیو کے سربراہ مقرر ہوئے تو ان کو وہ موقع ملا اور اپنی تمام صلاحیتوں اور قوبتوں اسے کام لے کر انہوں نے وہاں پہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل ہوئی اور نہ اس سے پہلے کسی سربراہ کو ہوئی نہ ان کے بعد کسی کو یہ موقع ملا یہ انہی کے نصیب میں تھا اور انہی کو ہی حاصل ہوا اور اس کے بعد کسی اور کو وہ مقبولیت اور شہرت نہیں اچھا دی اس میں ایک بڑی اہم بات جو ہے ذہا طلب ہے اور وہ میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں بار بار ریاست حیدر آباد کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کو ریاست کیوں کہا جا رہے اس زبانے میں اور یہ کس طرح کی حکومت تھی اور وہاں پہ کس طرح کا ماحول تھا یہ بتانا میں ضروری خیال کرتا ہوں اس کا ایک تاریخی پرس منظر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک تفصیل جو ہے میں نے کچھ لکھی ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں حیدر آباد تکن میں یہ حکومت مغلو کے زیرے اثر مقامی نواب میر کمردین صدقی نے قائم کی تھی جنہوں نے سترہ سو چوبیس میں عاصف جاہ کا لقب اختیار کیا اور خود مختار ہو گئے سترہ سوٹھانوے کے بعد سے ریاست حیدر آباد برطانوی ہند کے زیرے اثر ریاستوں میں سے ایک تھی تاہم نظام داہلی امور خود خل کرتا تھا یہ نظام جو ہے یہ اس ریاست کے حکمرانوں کا لقب تھا آگے لکھتے ہیں نظام نظام الملک حیدر آباد جنہیں عموماً نظام حیدر آباد کے نام سے جانا جاتا تھا سترہ سو چوبیس سے انیس سو اٹالیس تک قائم ریاست حیدر آباد کے حاکموں کو کہا جاتا تھا تو وہاں پہ جو سترہ سو چوبیس سے انیس سو اٹالیس تک سات حکمرانوں نے حکومت کی ان کا خطاب جو تھا وہ نظام تھا جن کو نظام الملک حیدر آباد بھی فکارایاں کہا جاتا ہے تو یہ حکومت دراصل مغلوں کی سلطنت میں قائم کی گئی تھی وہ ان کے زیر اثر قائم ہوئی تھی لیکن بعد میں انہوں نے خود مختاری کا اعلان کیا اور پھر یہ سترہ سو چوبیس سے انیس سو اٹالیس تک رہے آپ سوچ رہے ہوں گے انیس سو سنتالیس میں تو پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ہو گئے تقسیم ہو گئی تھی کتنی انیس سو اٹالیس تک کیسے جو ہے یہ قائم رہے تو یہ حکومت جو تھی یہ اگرچہ نواب صاحب کے دور میں بھی انگریزوں کے زیر اثر تھی یعنی برطانوی ہند کے زیر اثر ریاستوں میں سے تھی لیکن داخلی امور یہ خود حل کرتے تھے اور ان کے جو اندرونی جو نظام جو تھا وہ خود اس پر حکومت کرتا تھا اور اسی طرح تقسیم کے بعد بھی تقریباً ایک عرصہ ان کی حکومت جو ہے وہ قائم رہی اور یہ خود مختار رہے پھر ستمبر انیس سو اٹالیس میں جو جو انڈیا ہے یعنی جو بھارت ہے اور جو تقسیم تقسیم ہندوستان کے بعد جو ہندوستان الگ ہو گیا اس کا نام پھر بھارت انڈیا جو ہے وہ جو ہے وہ رکھا گیا تو اس کی فوج نے پھر جو ہے یہاں پہ حملہ کیا اور اس طرح ان کی فوج کے سامنے یہاں کے حکمرانوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور پھر اس طرح ستمبر انیس سو اٹالیس میں یہ ریاست جو ہے موجودہ انڈیا میں زم ہو گئی اور پھر اسی کا حصہ قرار پائی تو اس کا ایک تاریحی پسمنظر تھا جو کہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کے بار بار اس کا ذکر آرہا ہے حیدر آباد ریاست حیدر آباد تو بات کرتے ہیں اب نواب صاحب کی کہ جب نواب صاحب جو تھے اس حیدر آباد گئے تو یہ کیسے ممکن ہوا در حقیقت حیدر آباد ہندوستان کی مسلم ریاست تھی جس میں تقریبا چھ ہزار مدارس تھے اور ان میں پیسٹھ ہزار اساتذہ اکرام جو تھے وہ بہت حسن و خوبی جو تھے اپنے جو درس و تدریس کے فرائض تھے وہ نبھارے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے حکمران تھے جسے نظام بھی کہا جاتا ہے اور باقی جو جو دوسرے ان کے ساتھ وزیر مشیر تھے وہ علم و عدب کے علم و عدب سے بے پناہ شگف رکھنے والے لوگ وہ پورے ہندوستان سے چنے ہوئے لوگوں کو بلاتے تھے اعلیٰ ذہانتوں کے جو مالک اپراد تھے یا اپنے اپنے شعبے کے جو ماہرین تھے ان کو بھاری تنہاہوں پر اور وظائف پر تائینات کرتے اور پھر ان سے کام لے کر ترقی کرتے یہی وجہ تھی کہ ریاست حیدر آباد اس زمانے میں تعلیم اور دیگر شعبوں میں دوسری ریاستوں پر سبتت رکھتی تھی اور وہاں پر جتنے بھی اعلیٰ اخدوں پر پائز لوگ تھے وہ انتہائی ذہین و فتین اور اپنے شعبے کے ماہر تھے اسی لیے وہاں پر جو ہے معاشی طور پر جو ہے وہاں پر خوشحالی پائی جاتی تھی اسی طرح جب وہاں کے حکمرانوں نے نباب محسن الملک کی شہرت سنی ان کی صلاحیتوں کے بارے میں سنا تو ان کو بھی وہاں پر موقع دیا گیا اور اس طرح ان کو ایک اعلیٰ اخدے پر پائز کیا گیا ایک منصف اتا کیا گیا اور پھر جو نواب صاحب تھے وہ کیا کہتے ہیں شاید یہی چاہتے تھے اور جب وہ وہاں گئے ان کو ایک موقع مل گیا تو انہوں نے سیاسی بصیرت سے اپنی دور اندیشی سے اور اپنی جو انتظامی جو قابلیت تھی اس کے بل پتے پر ہیدر آباد کے لوگوں میں بے پناہ مقبولیت اور بے پناہ شہرت حاصل کی آگے دوسرا جو پوائنٹ ہری خوش آمدی اور منصف سے محرومی تو یہاں پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے مولوی عبدالحق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خوش آمدی لوگ یعنی جھوٹی تعریب کرنے والے لوگوں کی ہر کس کمی نہیں ہے وہ ہر صاحبے اقتدار پر یا جب کوئی نیا جو کوئی اخدے پر پائز شخص آتا ہے تو اس پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے شہرت پر مکھی ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہر صاحبے اقتدار کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں اور ہر شخص ان سے دوستی کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے کام نکلوا سکیں اپنے اپنے مطلب کے کام ان سے نکلوا سکیں وہ ان کا قرب حاصل کرنے کے لئے ان کی خوشامت بھی کرتے ہیں ان کی چاپلوسی کرتے ہیں ان کو تحفے دیتے ہیں ان کی دعوتیں کرتے ہیں ان پر پولوں کے ہار چڑھاتے ہیں اور طرح طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں ہم آپ کے جانسار ہیں تاکہ مستقبل میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو وہ صاحب اقتلار جو ہے ان کی مدد کرسکے یا وہ اعلیٰ اخدے اور منصب پر فائز جو شخص ہے وہ ان کو اس مشکل وقت سے نکال سکے یا پھر مختلف آسائشیں ان کو مہیا کرسکے یا اور طرح طرح کی دنیاوی جو خاجات ہوتی ہیں آسائشیں ہوتی ہیں جو طرح طرح کی لوگوں کو مطلب ہوتے ہیں وہ ان سے پورے کیے جا سکیں تو یہ اس زمانے میں بھی تھا آج کے دور میں بھی ہے آپ ہم اپنے اردگرد معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی کسی آفیسر کی ترقی ہو جاتی ہے یا کسی بڑے اعلیٰ افدے پر چلا جاتا ہے تو لوگ اس کے آگے پیچھے گھولتے ہیں اس کو دور سے ہی سلام کرتے ہیں آگے بڑھ کر اس کی آو بغت کرتے ہیں اس کی خاطر خاطر مدارت کرتے ہیں اس کی دعوتیں کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ لیکن جیسے ہی وہ شخص جو ہے اپنے اردگرد سے محروم ہو جاتا ہے یا ریٹائرد ہو جاتا ہے تو پھر اس سے مو پھیر لیتے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگ ہیں اور جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر اس سے مو پھیر کر نئی صبحوں کی تلاش میں نکل پڑھتے ہیں لیکن مسانف کہتے ہیں کہ نواب صاحب کے حوالے سے یہ بات غلط ثابت ہو عام طور پر تو ایسا ہوتا ہوگا کہ لوگ کسی کے منصب سے محروم ہونے پر اسے مو پھیر لیں لیکن نواب صاحب جو تھے وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا تو جب وہ ہیدر آباد سے اپنا جو اپنی مدد پوری کر کے اپنا جس عہدے پر وہ پائز تھے وہاں سے ریٹائر ہوئے اور واپسی کی راہ لی وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ریلوے سٹیشن پر ایک خجوم تھا اور پہرام مچا ہوا تھا اور ہزار آدمی وہاں تھے جو آپ کو رخصت کرنے آئے تھے آپ کی محبت میں چلے آئے تھے سیکڑوں لوگ تھے جن میں امیر بھی تھے جن میں غریب بھی تھے جن میں بیوائیں اور جتیم سب ہی ظاہروں اتار دو رہے تھے آخر ایسی کون سی چیز تھی جس نے سب کے دلوں کو جیت لیا تھا یقینا نواب صاحب جس عہدے پر پائز تھے وہاں رہ کر انہوں نے عام لوگوں کی بھی مدد کی ہوگی غریبوں کی مدد کی ہوگی بیوائوں کی مدد کی ہوگی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا اور ہر چھوٹے بڑے کا دل جیت لیا ہوگا یہی وجہ تھی کہ جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو لوگ آپ کی یاد میں آپ کے جانے کے دکھ میں رو رہے تھے تو آگے بڑھتے ہیں جی اب ہم پیراگراف نمبر پانچ کی بات کرتے ہیں مصانف لکھتے ہیں جس سمانے میں نباب صاحب پیدا ہوئے اور پوچ سمالا مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا اس کے متعدد اسباب تھے ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ دورتا ہے مسلمان دولت و اقبال جاہو سروت سب کچھ کھو چکے تھے ایک مذہب رہ گیا تھا اس لئے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بڑھ کھتے تھے اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مسلم یا حدیب ہو جس نے مذہب پر کلم پر سائم نہ کی یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے حیال میں بد مذہب اور بد عقیدہ سمجھتے تھے ان کا اڑڑنا بچھونا بھی مذہب سر سید تو حیر ان کے مرشد ہی ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی مثلا نواب محسن الملک حالی مولوی مجتاق حسین شبلی چراغ علی نظیر احمد وغیرہ ہاں کچھ ہی لکھتے تان مذہب پر ہی تو نواب صاحب مرہوم کو اقتدا ہی سے مذہب ہے ورنہ اس کے سواؤن کی جتنی تحریریں ہیں وہ یہاں تو تعلیمی ہے یا معاشرتی ہے یا علمی لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے اسلام یا مسلمانوں سے ہے وہ اردو کے اعلی درجے کے عدیبوں میں نہیں لیکن ان کی تحریر میں عدویت کی شان ضرور پائی جاتی ہے روانی فساحت سلسل بیان ان کے کلام میں نمائی طور پر پائی جاتا ہے اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن انگریزی کتابیں پڑوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمہ ساف نظر آتی کچھ مشکل الفاس دیکھتے ہیں اتعدد کا مطلب کئی ایک سے زیادہ اسباب سبب کی جمع ہے اور اس کے علاوہ اقبال یعنی گلندی عروج بھی کہہ سکتے ہیں جاہو سروت کا مطلب یہاں قدر و منزلت بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مرتبہ یا منصب بھی آپ اس کا ایک مطلب لے سکتے ہیں کرنا مطلب لکھنا بد عقیدہ جو اپنے عقیدے کے لحاظ سے عقیدے کے لحاظ سے گمراہ ہو جائے یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور یہاں نہج کا مطلب روش یا طور طریقہ یا ڈھنگ بھی کہہ سکتے ہیں روانی روانی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بہاؤ لیکن یہاں تسلسل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اور اس کا ایک مطلب ربط بھی ہو سکتا ہے فصاحت فصاحت جو ہے جی اسطلاح ہے اس کا مطلب ہے خوش بیانی بھی اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے یا پھر کلام میں ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو محاورہ اور روز مرہ کے مطابق اس کے خلاف ہرگیز نوع یا پھر موقع و محل کے مطابق کچھ کہنے کو بھی ہم فصاحت کہہ سکتے ہیں تسلسل بیان یعنی ان کے بیان اگر میں تسلسل ہوتا تھا اس میں روانی ہوتی تھی جی آگے ہم بڑھتے ہیں جی اس کے مسلمانوں میں مذہبی جذبہ اس پیراگراف کا آغاز سے مسلم نے کیا ہے وہ یہ لکھا ہے جب جس زمانے میں نواب صاحب نے کوش سوال لگ یعنی ان کا دور تھا اس طور میں مسلمانوں میں مذہبی جذبہ اروج پڑھتا اور اس کے بے شمار سبب تھے ان کی شاید ایک وجہ علم ہوگا کہ یہ وہ دور تھا جب جنگ آزادی ہو چکی تھی انگریز مسلمانوں پر غداری کا اعزام لگا چکے تھے وہ مسلمانوں کے بڑے بڑے جو مشاقین ہیں ان کا قطل کر چکے تھے بڑے بڑے رہنماؤں کو مار چکے تھے ان سے اخدے چھین چکے تھے ان کی آزادی چھین لی گئی تھی ان کا استحصال کیا جا رہا تھا ان کو دبایا جا رہا تھا ان کو ہر لحاظ سے گمراہ کیا رہا تھا دوسروں سے پسماندہ رکھا جا رہا تھا تو یہ دور مسلمانوں کے لیے انتہائی مایوس ان دور انسان اس جنگ آزادی کے بعد یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اپنا سب کچھ لٹا چکے حتی ان کا کوئی مرکزی رہنما بھی نہیں تھا جو ان کو اس پسماندگی سے نکال کر دوبارہ اروج کی طرف کامزن کر تھا نہ ان کے پاس دولت رہی تھی نہ ان کے پاس اروج رہا تھا نہ ان کے پاس حکومت رہی تھی نہ ان کے پاس بڑے بڑے اخدے رہے تھی نہ ان کے پاس کوئی عالی مرتبہ یا منصب رہا تھا نہ ان کی قدر و قیمت رہی تھی یعنی ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو ان کے پاس پہلے تھا اور اب باقی رہ گیا سب کچھ چھین لیا گیا سب کچھ اگر کچھ رہ گیا تو وہ بس ایک چیز تھی اور وہ تھا ان کا مذہب جو کہ ان سے چھیننے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی چھینہ نہیں جا رہا تھا تو شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مذہب ان کے لیے اور بھی زیادہ جو ہے اس کی رغبت جو ہے ان میں زیادہ ہو گئی اور ان کو زیادہ عزیز ہو گیا اور ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جو مذہبی جذبات تھے وہ بڑھ پھتے تھے وہ غصے میں آ جاتے تھے اور ہر شخص جو ہے کچھ بھی لکھتا تھا اور اس کی جو تان تھی وہ مذہب پر ٹھوٹی یعنی وہ اگر کوئی بھی مصنف لکھنا چاہتا تھا تو کسی بھی موضوع سے شروع کرتا تھا تو بلاہر گما پھر آ کے مذہب کا ذکر جو ہے دین کا ذکر جو ہے وہ لازم ہو جاتا تھا لازمی طور پر اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ لکھنا پڑتا تھا یا وہ تانستہ طور پر لکھتا تھا یا پھر اس کے ذہن میں اپنے مذہب سے محبت بڑھ گئی تھی اس لئے وہ ایسا کرتا تھا حتی کہ وہ لوگ جن کو نیچری کہا جاتا تھا وہ لوگ بھی اسلام کی باتیں کرتے تھے ان کو بھی مذہب بہت پیارا تھا اب اس میں یہ بات اہم ہے کہ نیچری کون جی نیچری میں آپ کو بتا رہے تاؤ جی نیچری کا لفظی معنی ہے نیچر کا جاننے والا یا قانون فطرت اور قدرت پر چلنے والا لیکن اسطلاحی معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کا مذہب ٹھیک نہ ہو جو بد عقیدہ ہو اس کو نیچری کہا جا سکتا ہے حاصل پر اس کی پیر بھی کرنے والے سر سید خود تو ان کے رہنما تھے اور ان کے حیالات کی پیر بھی کرنے والے ان کے نقشے قدم پچھلنے والوں کو بھی نیچری ہی کہا جاتا تھا اور ایسا کیوں تھا اس کی کچھ وجوہات جو ہے وہ میں پہلے جو آپ پڑھ چکے ہیں سال اول میں سید احمد خان انہوں نے علم کلام کی بنیاد رکھی یعنی ہر بات کو اقلی دلائل سے ثابت کرنا اور اسی طرح یہ جو قرآن کی تفاثیر ہیں ان کو بھی اقلی دلائل پر پرکھتے تھے اور اس کی تفسیر لکھتے تھے اور جو روایتی تفسیریں ہیں ان سے وہ مختلف ان سے ذرا الگ ہوتی تھے اس طرح جو 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 باقی مسلمان تھے وہ ان سے ذرا خائف رہتے تھے اس حوالے سے اور ان کو لوگوں نے نیچری کہنا شروع کر دیا تھا ان کو بد عقیدہ سمجھ دی تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا مذہب نہیں ہے یہ تھوڑے سے گمراہ ہو گئے لہٰذا ایسے لوگوں کو نیچری کہا جاتا تھا حاصل طور پر سرسید اور ان کی تقلید کرنے والوں کو نیچری کہا جاتا تھا ان کے جو حلقے کے کچھ ارکان تھے بڑے اہم لوگ ان کو بھی ایسا ہی کہا جاتا تھا ان میں کون ان میں نواب صاحب گھت یعنی محسن ملصہ الطاف حسین حالی صاحب بھی تھے مولوی مشتاق حسین صاحب تھے اللہ مشیب نمانی صاحب تھے چراغ علی صاحب تھے اور مولوی نظیر احمد بھی تھے یہ وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے ان کا تعلق سرسید یا ان کے مشن یا علی گر تحریک جو نیچری کہلاتے تھے جن کو عام طور پہ بدعقیدہ لوگ سمجھتے تھے وہ بھی کچھ لکھتے تو ان کی بھی تان مذہب بڑھ ٹھوٹی تھی یعنی گمہ پھرا کر اپنی آخری بات وہ ضرور مذہب سے جوڑتے تھی پھر آگے جو ہے مسلم لکھتے ہیں کہ نواب صاحب مرہوم کو تداہی سے مذہبی لگاؤ پہلے وہ نہ اس کے سوا ان کی جتنی بھی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی عدمی ہیں لیکن پھر بھی بے شک وہ دینی یا مذہبی کتاب میں نہیں ہیں لیکن ان کا تعلق کسی نہ کسی طور طریقے سے کسی نہ کسی ڈنگ سے اسلام یا مسلمانوں سے ان کا تعلق ضرور ہے ایک اور بات اس میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ نواب صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے اردو کے عدیبوں میں شمار نہیں ہوتی لیکن ان کی جو تحریر ہوتی تھی اس میں عدویت کی شان ضرور پائی جاتی تھی کچھ خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ تحریر میں روانی ہوتی ایک رب تو ہوتا تھا ان کے جو تحریر تھی یا پھر ان کے جو تحریر زیادہ جو اگر ہوتی تحریر تو ان میں وہ مربوط ہوتی تھی پھر اس میں فصاحت ہوتی تھی یعنی وہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ زبان کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے تھے ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے تھے جو این محاورے اور روز مررہ کے مطابق پھر ان کے بیان میں ایک خاص قسم کا تسلسل ہوتا تھا جو کہ ان کے کلام میں یا ان کی تحریر میں نمائیہ طور پہ ہوتا اور آخری بات جو اس پیراگراف میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن وہ انگریزی کتابیں بڑے شوق سے دوسروں سے پڑھوا کر سنتے تھے یا پھر ترجمہ کروا کے اس کا مطالعہ کیا کرتے تھے تاکہ ایسا وہ کیوں کرتے تھے کیونکہ وہ مغربی جو خیالات ہیں ان کے دل دادہ تھے ان کو پسند کرتے تھے مغربی سوچ وہ سمجھتے تھے کہ مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں ترقی کر گئے ہیں اور ہر لحاظ سے وہ ہم سے بہت آگے ہیں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو بھی اسی طرح سے مغربی خیالات کو اپنا کر ان کی علوم کو اپنا کر اسی طرز پہ اپنی اپنی جو تعلیم ہے اس کو بھڑا کر ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں لہذا کتابیں بھی پڑھتے تھے اور ان کے اپنے خیالات سے بھی جو مغربی خیالات کی ترجمانی جو ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے جی عزیز طلبہ تو اب ہم ایک اور پیراگراف پڑھتے ہیں آج کے لیکچر میں جو ہمارا آخری پیراگراف ہوگا اس پر بات کر پیراگراف نمبر سکس تقریر کے وقت مو سے پھو جڑتے آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات محالف بھی مان جاتے تھے دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے بھی وہ شدید موسم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے ایسے زوانے میں بمبی چلے آتے بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑ کالج کے بہت مخالف تھے ایک دن نواف صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی پسی اور پردر تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ محالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گران قدر اتیہ کالج کے لئے ان سے وصول کر لیا ممبئی میں جب آل انڈیا مسلم ایڈیوکیشنل کانپرس کا جلاس ہوا تو اس کے صدر بھی بدر الدین طیب جی ہوئے بڑے بڑے جلسوں میں جب معاملہ بگڑنے لگتا اور یہ شگفتہ ہو جاتے تھے ان کی باتوں تقریروں میں ضرافت کی بڑا مزا دیتی باتوں میں ضرافت کبھی کبھی شوہی کی حد تک پہن جاتی تھی شیرینی مٹھاس دلکشی خوبصورت خوبصورتی 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 جڑنا ایک محاورہ یعنی کشبیانی سے کام لینا اچھی گفترو کرنا اور جی اس میں دیکھتے ہیں جی اب دیدہ ہو جانا یعنی آنکھوں میں آنسو آ جانا فصیح کا مطلب میں بتا چکا ہوں جس میں پساحت ہو ایسے لفظوں کا چناؤ ہو جو روز مرہ اور محاورے کے این مطابق ہو یعنی قرآنی بہت قدیم گران قدر جس کی قدر و قیمت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ذرافت ذرافت کا مطلب ہوتا ہے دل لگی کی بات کرنا ایسی بات کرنا جو ہنسی مزاگ کی بات ہو منغز یہاں اس کے معنی ہے افسردہ یا ملون یا پریشان اور مقدر جو ہے یہاں اس کا بھی جو نقوی معنی ہے وہ ہے قدورت رکھنے والا لیکن یہاں اس کے جو معنی ہے وہ ہے گمگین پریشان پریشان یا پھر ناراض بھی ہم اس کا ایک معنی لے سکتے پشاش کا مطلب خوش شبفتہ بھی ہم خوش کہہ سکتے ہیں اس کا نقوی معنی ہے کھلا ہوا ہونا لیکن خوش ہونا بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے آگے بدرشیری اور دل کش ہوتی تھی کہ سننے والے آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور آپ کی باتوں کو بغور سنتے تھے اور ان کے دل پر آپ کی باتوں کا بڑا اثر ہوتا تھا بلکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کی گفتبو آپ کی حاضر جوابی اور آپ کی تقریر اور آپ کے دلائل کے دل سے قائل ہوتے تھے آپ کی ذہانت کو مانتے تھے اور آپ کی قابلیت کے قائل ہو جاتے تھے یعنی آپ کے جو محالفین ہوتے تھے دوست تو ویسے ہی آپ کی صلاحیتوں کا لوگ مانتے تھے آپ کی کچھ بیانی اس کے قائل تھے لیکن آپ کے جو محالفین تھے وہ بھی آپ کے ان صلاحیتوں کو مانتے تھے ایک ذکر آیا جی بدر الدین طیب جی کا اس میں تذکر آیا ہے جی پہلے بتا دیا جائے کہ یہ کون تھے یہ بدر الدین طیب جی جو تھے یہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی اس کے ساتھ یہ بیرسٹر بھی رہے اور وقالت بھی کی ہائی کوٹ اور سپریم پورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے تو یہ اس طور کے اعلی تعلیم یافتہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا انتہائی پڑے لکھے تھے اعلی تعلیم یافتہ تھے اور سپریم پورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر بھی یہ براجمان رہے تو ان کے بارے میں جو تذکرہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ بدردین طیب جی جو تھے سرسید احمد خان کے مشن اور علی گڑ کالج کے مخالفین میں شمار ہوتی تھے ان کو سمجھتے تھے کہ سرسید اور ان کے دوست اخباب ہیں یا ان کے ساتھ ان کی تقلید کرنے والے ہیں یہ غلط رستے پر چل پڑے ہیں یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں یہ جو تحریک علی گڑ تھی اس کے انتہائی محالف شمار کیے جاتے تھے لیکن ایک دن نواب صاحب نے ان کے سامنے ایسی ایسی فسی یعنی فساحت بری اور پردرد تقریر کی کہ دونوں کی آنکھوں میں آنس ہوا یہ اس بات جو ہے وہ باکمال ہوا کرتی تھی اور دوسروں کو قائل کر لیتے تھے اپنے دلائل سے اپنی گفتگو سے ایسی گفتگو اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ اپنے محالف کو بھی قائل کر لیتے تھی نواب صاحب کیونکہ سرسید احمد خان کے مشن کے مطابق چل رہے تھے انہی کی پیروی کر رہے تھے ان کے جانشین بھی تھے اس لئے آپ نے اپنی تقریر میں یہ ثابت کیا کہ سرسید احمد خان اور علی گرد کا جو مشن ہے یہ بالکل اس دور کے تقاضوں کے این مطابق اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے ہے لہذا بلاخر بدر الدین طیب جیتی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اور جو دیرینہ ایک پرانی محالکت چلی آ رہی تھی وہ ہمدردی میں بدل گئی حتی کہ آپ نے جو ہے کالش کے لیے ایک قدر و قیمت رکھنے والا عطیہ بھی دیا قابل قدر عطیہ بھی دیا یہ بہت بڑی بات ہے کسی سے بڑا جو ہے شاطر اور ماہر اور دنیا میں کوئی نہیں تو انہوں نے تحریک الگر اور کالج کے لیے ایک قابل قدر عطیہ بھی ان سے حصول کر لیا کس کے بلبوتے پر صرف اپنی گفتگو اور اپنی تقریر کے بلبوتے پر اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب بمبئی میں تھی وہ بندردین تیب جی نے کی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے تھے اور ان کے نظریات کے قائل ہو گئے تھے بلکہ ان کے ساتھیوں میں شمار ہونا شروع ہو گئے تھے پھر ایک اور خوبی جو ہے وہ سنیت نے نواب صاحب کی بیان بڑی تقریبات ہوتی اور اس میں معاملہ بگڑنے لگتا یا پھر یہ خوف اور اندیشہ پیدا ہو جاتا جلسہ جو ہے وہ درہم برہم نہ ہو جائیں لوگ گھر کو جانا نہ شروع کر دیں یعنی جو بھی کار بھائی ہو رہی ہے اس سے وہ بور نہ ہو جائیں تو ایسے عالم میں جب لوگ اٹھ کر جانا شروع کر دیتے اس تقریب کو اس میں گڑبٹ شروع ہو جاتی یا وہ تقریب بکھرنا شروع ہو جاتی تو پھر ایسے عالم میں نواب صاحب کی خوش بیانی کام آتی وہ اپنی خوش بیانی سے اپنی فصاحت سے اور اپنی ذرافت اس سے کام لیتے بلکہ ان کی ذرافت دل لگی اور شوخی کی باتیں تنز و مزاح پر مبنی جو گفتگو کرتے تھے وہ جدو کا کام کر اور اچانک جو پریشان ملول افسردہ دکھی غمگین چہرے ہوتے وہ ان کی گفتگو سنتے ہی حشاش بشاش نظر آنا شروع ہو جاتے خوش و خرم نظر آنا شروع ہو جاتے وہ مرجائے ہوئے چہرے اچانک کھل اٹھتے تھے تو ان کی باتوں اور تقریروں میں جو دل لگی اور ذرافت کی چاشنی یعنی اس کا جو ذائقہ ہوتا تھا وہ ذائقہ انتہائی پر لطف ہوتا تھا اور وہ اس ذائقے سے اپنے سامنے ان کو بھی قائل کر لیا کرتے بہت بڑی خداداد صلاحیت تھی جو ان میں پائی جاتی تھی عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی آج کا جو لیکچر ہے وہ اختتام وزیر ہوا امید ہے کہ آپ کے لئے یہ مفید ثابت ہوگا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ تیسرے لیکچر میں ہم اگلے پیراگراف جو ہم کی تشریح کریں اللہ حافظ